اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز دوستو پنچات سے پارلی امین تر گونجے اللہ اکبر ملک میں حالات تیجی کے ساتھ بدل رہے ہیں موجودہ حالات امرجنسی کے حالات سے بدتر ہو چکے ہیں اندرہ گانہی کے دور میں اعلانیہ امرجنسی کا دور تھا لیکن مرکز میں بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد ہور اعلانیہ امرجنسی نافذ ہو چکی ہے اور یہاں مسلمانوں و عدلتوں کا قتل عام شروع ہو چکا ہے ملک بھر میں نفرت کی آگ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اس آگ کو برداشت کرنا اب حد سے باہر ہو گیا ان حالات میں مسلمانوں کو جس طرح سے رد عمل ظاہر کرنا تھا اس رد عمل کو ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک بنگال سے لے کر احمد آباد تک سناٹہ ہی سناٹہ ہے مسلم تنظیمیں ایک طرح سے ایک طرح سے مفلوط نظر آ رہی ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی تنظیموں کو گروہی تشدد کی کوئی فکر ہی نہیں ہاں کچھ مقامات پر مسلمان احتجاج کر رہے ہیں لیکن اس احتجاج کی آواز وہیں کی وہیں دب کر رہ گئی ہے ملک بھر میں مسلمان پریشان ہیں کہ آج تبریز انساری کا نمبر ہے تو کل ہمارا نمبر ہوگا کل ہمارے گھروں سے میتوں کے جلوس نکلیں گے اور ان جلوسوں کو شان سے نکالا جائے گا ہمارے ملنے پر بھی تنظیموں کے جمہداران ہمارے گھر آئیں گے لواحکین کے ہاتھ میں لاکھ دو لاکھ روپے کا چکھ تھمائیں گے کچھ لوگ اپنی طرف سے مقدمہ لڑنے کا دعویٰ کریں گے کچھ تنظیموں کی جانب سے یہ کریڈٹ لینے کی دوڑ ہوگی کہ ہم نے ہی مرہوم کے لیے انصاف کی آواز اٹھائی ہے کچھ سیاسی و میلی لیڈران آئیں گے اور ہماری میت کے ساتھ ایک سیلفی لیں گے سیلفی ہماری میت کے ساتھ لینے کا موقع نہ ملے گا تو ہماری بیواؤں اور ہماری ماں و بچوں کے ساتھ لیں گے اسے سوشل میڈیا پر شیئر کریں گے اس پر لائک اور کمنٹ کی برساتھ ہوگی کچھ لوگ تفسریں کریں گے کچھ آہیں بھریں گے کچھ یہ کہیں گے کہ چلو ایک گیا اچھا ہی ہوا بہت قوم کی باتیں کرتا تھا آزادی سے قبل جس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا اسی طرح کا مناثر آج ملک میں دیکھنے کو مل رہی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اس دور میں انگریز زندہ بات کے نعرے لگوائے جاتے تھے اب جی شریرام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں نعرے لگا کر بھی مسلمان مر رہا ہے نعرے نہ لگا کر بھی مر رہا ہے ایسے میں مسلمانوں کے ممائدگین قائدگین و مفقرین اب بھی اید ملن پروگراموں میں سرگرم نظر آ رہے ہیں جمعیت العلماء کی جانب سے جمہوریت بچاؤ پروگرام منعقید کیا جا رہا ہے اید ملن پارٹی جمعیت العلماء کی جانب سے منعقید ہو رہی ہے نظام اسلام کے نام پر جماعت اسلامی کے پروگرام ہو رہے ہیں عزمت صحابہ کے نام سے جمعیت اہل حدیث پروگرام منعقید کیا کر رہے ہیں صوفی کونفرنسوں کا احتمام مکتب بریلی کی جانب سے منعقید ہو رہے ہیں ہر کونفرنسوں میں لاحو لوگ جمع ہو رہے ہیں ہر کونفرنسوں پر کڑور و روپے خرچ ہو رہے ہیں لیکن جب بات مسلمانوں کی خون کیا رہی ہے تو کوئی تنظیم کوئی جماعت ملک میں سڑکوں پر اتننے کا اعلان نہیں کر رہی ہے ان حالات پر جب علماء سے بات کی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے عامال کا نتیجہ ہے اس لئے ہم مار کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تبریز انساری کے عامال ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن دہلی میں خود ایک عالم کو مارا گیا دیوبند کو جانے والے طلبہ اکثر تشدد کا شکار ہو رہے ہیں تو کیا یہ لوگ بھی عامال کی برائیوں کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تر ملک کے ہر کونے کونے سے مسلمانوں کو احتجاج کے لئے اترنا تھا سڑکیں جام کر کے اپنے مطالبات پورے کروانے تھے گرام پنچائز سے لے کر پارلی امیند تک اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ احتجاج کرنا تھا مگر اب بھی ہمارے قائدگین حکمت کا نام لے کر مسلمانوں کی لاشوں کی گنتی کر رہے ہیں مرنے والے کے لواحکین کی تازیت کر رہے ہیں انہیں معوضہ دینے کی پہل کر رہے ہیں آخر کتنی میتوں کے گھروں میں آپ معوضہ دیں گے کتنی بیواؤں کو دلاسہ دیں گے کتنے ماں کی اجڑی گودوں کو دیکھیں گے اگر یہی واقعات ہماری تنظیموں کے جمعیداروں کے گھروں میں خاندانوں میں پیش آئیں گے تو کیا تب بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ ہمارے عامال کا نتیجہ ہے آخر کس عمل کی بات کی جا رہی ہے ہماری پاس تو پہلے سے زیادہ مسجدیں ہیں گلی 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 میں مدرسے ہیں گھروں گھروں میں مکتب بن چکے ہیں پہلے سے زیادہ لوگ عمرہ پر جا رہے ہیں پہلے سے زیادہ لوگ حج کر رہے ہیں تو کونسا عمل بچ گیا ہے ہماری نظر میں کوئی عمل بچا ہے تو وہ عمل جہاد فی سبیلاللہ کا ہے لیکن جہاد اس ملک میں مقصود نہیں ہے تو ہمیں اس ملک کے قانون کے مطابق اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھانی ہوگی آخر کیا ہو گیا ہے ہماری قوم اور قوم کے قوائدین کو جو اس طرح سے خاموشے اختیار کیے ہوئے ہیں کیا انہیں ان پرندوں کا انتظار ہے جنہوں نے قابعہ کو ڈھانے والے ہاتھیوں کو تباہ کیا تھا کیا انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار ہے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا یافیر محمد بن قاسم کے انتظار میں ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں آئے گا بلکہ ان شخصیات کے طرز عمل کو ہمیں اپنانا ہوگا ہم اس بات کو کیوں ٹھکرا رہے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالی ان کے حالات نہیں بدلے گا قرآن میں آنے والے زکاة کو ہم باریکی سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور زکاة کو حاصل کرنے کے لئے ہر طریقے کو اپناتے ہیں لیکن حالات کو بدل کر ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لئے کیوں جذبہ نہیں پیدا کر رہے ہیں ان سیاسی پارٹیوں پر دباؤ ڈالنا ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحہ کہلایا ہے ملائم سنگھ یادو اکھلیش یادو لالو یادو مائیوطی ممتہ بنرجی سونیا گاندھی راہل گاندھی تو آج ہمارے ملی قائدگین کی نظر میں سیکولر ہیں تو کیوں کر ان سیکولر لیڈروں کو مجبور نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لئے آگے آئے ہیں کیا ان لیڈروں کو ان کی اوقات دکھانے کا وقت نہیں آیا یا پھر ان کی جانب سے ملنے والے مراعات و چند زبان کھولنے کے لئے اجازت نہیں دے رہے ہیں مسلمانوں کے لیڈروں ملی رہنماؤں ایک بار اس قوم میں جذبہ اخوت پیدا کر کے تو دیکھیں ایک بار سڑکوں پر اتر کر ایوانوں کے خلاف کھڑا کر کے تو دیکھیں ایک بار ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھا کر جیلوں کو بھر کے تو دیکھیں کس طرح حکومتیں لرز جائیں گی کس طرح سے ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی روز روز کے مرنے سے اچھا ہے کہ ایک ہی بار میں مر جائیں بچ جائیں تو غازی مر جائیں تو شہید کہلائیں گے آج امت کو بچانے کا وقت آ گیا ہے امت صرف سیلا زلزلے کے کہر سے ہی نہیں بلکہ ظالم حکمرانوں شر پسندوں سے بھی پریشان ہے اس پریشانے کو دور کرنے کے لیے اپنے محل نما گھروں سے باہر آؤ اپنی ائر کنڈیشن گاڑیوں سے اترو بریانیوں اور مرگیوں کے کھانوں کو ترک کرو آؤ مسلمانوں کے حفاظت کے لیے آگے آؤ گروہی تشدد سے بچانے کے لیے تحریک چلا ہمیں عبرشمی رومال تحریک کی ضرورت ہے ہمیں شیشہ ہمیں ست گرہ کی ضرورت ہے ہمیں تحریک اسکوائر ہونے والے احتجاز کی طرح احتجاز کرنے کی ضرورت ہے اگر اب بھی ان ضرورت کو ضروری نہیں سمجھا جائے تو ہمیں اپنے آپ پر پڑھنے کی ضرورت ہے جاتے جاتے میں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ مکی جل رہے ہیں مکہ جل رہا ہے مکی جل رہے ہیں مکہ جل رہا ہے عداوت میں ہندوستان جل رہا ہے ہر ایک سمت پھیلی ہے بھگوائی آتش اس آتش میں مسلم جمع جل رہا ہے وہ تبریز ہو یا جنے دور اخلاق مسلمہ جہاں ہے وہاں جل رہا ہے کہیں کہیں پر دلیت تو کہیں پر مسلمہ یہاں تو فقط ناتوان جل رہا ہے سکون سے ہیں محلوں میں اہل سیاست غریب وہ کہی آشیاں جل رہا ہے سجایت تھا جس کو لہو دے کہ ہم نے ہمارا اب گلستہ جل رہا ہے ایفانی جو غفلت میں سوئی پڑے ہیں وہ کیا